السلام علیکم everyone i hope you all are fine and welcome to our channel after long break so آج ہم پڑھیں گے perceptual abilities کے بارے میں before starting this topic میں آپ کو ایک رول بتا دوں اس topic کو پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ please اس کو ہم نے boundaries میں رکھ کے نہیں پڑھنا اس topic کو اس کو ہم نے بہت explore کرنا ہے for example ہمارے جب teachers پڑھا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کو boundaries میں رکھ کے پڑھا ہاتے ہیں اور صرف اور صرف visual perceptions کے اوپر پورا focus ہوتا ہے teachers کا مگر میں یہ جاتی ہوں کہ کیونکہ ہماری perceptual ability it's not only about کہ ہم visually کس طرح سے چیزوں کو perceive کر رہے ہیں ہم باقی senses بھی use کرتے ہیں for example ہم اپنی auditory sense use کر رہے ہوتے ہیں ہم جو ہے اپنے mind کی abilities کو use کر رہے ہوتے ہیں so یہ ساری چیزیں جوائیں گی جو ہیں وہ اس میں آئیں گی ٹھیک ہے ہم نے ہر sense کے ساتھ اس کو relate کرنے کی کوشش کرنی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ gestural psychology fourth school of thought ہے ہماری psychology کا اور ہو سکتا ہے کہ gestural psychology جو ہے جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے اور یہ principles جنہوں نے دیئے ہیں ان کا تعلق واقعی میں صرف اور صرف visuals کے ساتھ ہو مگر میں نے جہاں تک اس topic کو understand کرنے کی کوشش کی ہے اپنے mind کے through تو مجھے مزید چیزیں جو نہیں ملی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ اس کو ہم نے صرف اور صرف ہم نے visual perceptions کے ساتھ نہیں رکھنا اس کو ہم اپنی auditory senses کے ساتھ بھی لے کر جائیں گے اور باقی ہماری جو بھی six senses ہیں سب کے ساتھ relate کرنے کی کوشش کریں گے i will try to give you some examples جو کہ اس سے relevant ہوں گے ٹھیک ہے so let's start سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ perceptual ability کا مطلب ہے کیا ٹھیک ہے so gestoral psychologists emphasize our tendency to integrate pieces of information into meaningful hall کہ ہماری جو gestoral psychology ہے وہ ہمارے gestoral psychologists کیا حل کرتے ہیں ہمیں emphasize کرنے کی our tendency to integrate pieces of information to the meaningful hall چھوٹے چھوٹے pieces اور جو chunks میں information ہے اس کو ہم اکٹھا کر کے ایک meaningful hall مطلب اس کا کوئی sense بن سکے ٹھیک ہے ہم اسے as a whole perceive کر رہے ہوتے ہیں for example ہم ایک helicopter view لے رہے ہوتے ہیں ہم mapping کر رہے ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ایک cycle ہے ٹھیک ہے اس کے میں چھوٹے چھوٹے parts بتاؤں کہ یہ paddle ہے یہ handles ہیں ٹھیک ہے الگ الگ کر کے parts کو نہیں کہ star psychologist کا کہنا ہے کہ ہم اس طرح سے نہیں لیں گے ہم اس کو پورے پورے structure کو لیں گے اس کے کہ یہ پوری یہ paddle handles اور یہ tires سب مل کے کیا بنا رہے ہیں یہ ایک cycle بنا رہے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ چیزوں کو ہم نہیں لیں گے ہم ان سب کو اکٹھا کر کے ایک پورا meaningful whole اس کو perceive کرنے کی کوشش کر یہ gestalt ہے جو کہ german word ہے جس کا مطلب ہے whole یعنی as a whole perceive کرنا complete information دینا کسی چیز کے بارے میں ٹھیک ہے اسی طرح grouping کی جو definition ہے the perceptual tendency to organize them lie into coherent groups کہ ہم ایک coherent group میں ایک تسلسل کے ساتھ information کو لے رہے ہوتے ہیں تب ہی ہمیں سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم چیزوں کو جو ہے کوئی چیز کہیں سے لی ہے کوئی کہیں کی بات ہو رہی ہے کوئی کہیں کی تو وہ بات سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو ایک meaningful understanding نہیں دے گا جو بھی ہمارا idea ہے اگر ہم اگر ہم ان کو ایک coherent way میں ہم ایک strategy بنا کے properly اس کو نہیں explain کریں گے یا کسی بھی چیز کو ہم perceive نہیں کریں گے ایک proper channel گے ٹھیک ہے سو یہ جو سارے principles ہیں they all about کہ how we perceive and sense the world around اس کے ہم دنیا کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہم کس طرح سے perceive کر رہے ہیں اور ہماری perceptions کس طرح سے ہمارے ideas کو بنا رہی ہیں اور پھر ہم کس طرح سے اس کو present کرنے کے کابل ہوتے ہیں سو there are five important principles i will try best کہ ان کو simplest way میں اور understandable way میں آپ ان کے سامدھے present سو لیٹس start اوکی سو فرس principle is law of pregnancy also called as law of simplicity tendency to see things in the simplest form کہ ہم چیزوں کو complex جو بھی structures ہوتے ہیں ان کو ہماری eyes کیا کرتی ہے جب visualize کر ہوتے ہم تو ہم انہیں simplest form میں understand کرتے ہیں figure کو for example یہ ہے figure تو ہماری eyes simplify کریں گی اس figure کو جیسے کہ یہ five circles ہیں بجائے اس form میں میرا mind اس کو perceive کریں میرا mind help کرے گا اس کو simple کر کے مجھے یہ بتائے گا کہ five circles جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا law of pregnancy اچھا یہ تو ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ آپ دیکھیں گے باقی principles میں بھی جو ability ہے چیزوں کو دیکھنے کی اس کے اوپر بارت ہوگی یہی بات میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے صرف visual senses کے اوپر نہیں رہنا ہے صرف ہم کس طرح سے ویجوال چیزوں کو perceive کر رہے ہیں صرف ان کے اوپر ہم نہیں رہنا ہم نے باقی طریقے سے بھی دیکھنا ہے اس کو جیسے کہ ہم سن رہے کریں گے اس ٹوپک کو جو بھی ہمیں کوئی پڑھا رہا ہوگا جو مجھے بتا رہا ہے وہ اپنا experience چاہے بتا رہے مگر میرا mind جب perceive کرے گا اس کو میری understanding کے لیے simplify کرے گا جیسے میری voice آپ کے کانوں میں پڑھ رہی ہے مگر اس کے بعد جو processing آپ کا mind کرے گا جو میں نے input دی اپنے voice کے through آپ کو آپ کا mind جب اس کو process کرے گا تو simplify کرے گا میرے complex ideas کو یا میرے complex words کو simplify کرے گا آپ کے mind میں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا law of pregnancy جو آپ سن رہے ہو ان چیزوں کو بھی simplify کرے جو چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہو ان کو simplify کر رہے ٹھیک ہے so gestalt psychology میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ concept دیئے جا رہے ہوتے ہیں وہ ability of seeing the things پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے صرف ان کے اوپر نہیں رہنا ہم باقی ساتھ بھی ان اوکے سو نیکس پرنسیپل is figure ground figure ground perception tendency to organize the visual fields into objects figures that stand apart from the surroundings اچھا پہلی example تو اس میں یہ آئے گی کہ جیسے کہ ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے کچھ بھی لکھا ہو ہے تو وہ automatically pop ہوگا اپنے background سے ہمیں distinguish نظر آئے گا اپنے background سے ہٹ کے نظر آئے گا تب ہی ہم اس کو دیکھ پائیں گے perceive کر پائیں گے visually یہ تو بات ہوگی کہ visually ہم چیزوں کو کس طرح سے اس کے background سے ہٹ کے دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ایک example لے لیتے ہیں for example کے جیسے music ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں auditory لے رہے ہیں تو میں سن رہی ہوں میں کوئی سانگ جیسے کہ کسی نے کوئی سانگ پلے کی ہے تو اس کے پیچھے جو music ہوگا اس کا background ہوگا ٹھیک ہے جو song ہوگا جو lyrics ہیں اس کے اس کی جو poetry ہے وہ کیا ہوگی اس کا figure ہوگی ٹھیک ہے میرا جو بھی گانا ہیں اور اس کے اندر جو poetry چل رہی ہے میرے experience کے ساتھ اس کو relate ہوگا اور this and that ٹھیک ہے سو same like اگر میں کہوں کہ for example آپ جیسے کہ کسی function پہ گیا ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کی friend آپ کو بتا رہی ہے بہت interesting وہاں پہ بہت شور ہے crowd ہے بہت سے لوگ ہیں مگر آپ کا جو focus ہے background میں بہت سی noise ہے اور بہت سے لوگوں کا اور بھی لوگوں کی بہت سی باتیں چل رہی ہیں مگر آپ کہ دھیان نہیں ہے آپ کی جو ہے آپ اپنی friend کے point of view ہے اس کا experience ہے اس کو مزے لے سن میرے mind میں بہت سی information آ رہی ہیں background پہ بہت کچھ ہے میرے بہت سے past experiences ہیں مگر میں جو یہاں پہ الفاظ کا چناہو کر رہی ہوں اس lecture کو present کرنے کے لئے وہ background ہے جو میرا past experience ہے جو میری learning ہے اس topic کے related میری research ہے سب کچھ وہ ہم اس کو figure لے سکتے ہیں کہ میں present کر رہی ہوں کہ وہ highlighted ہے جو آپ information جو perceive کر رہے ہوں میرے سے اس کے اوپر ہماری mental process کے اوپر یہ کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے figure ground کا concept صرف ہمارے visuals کے اوپر نہیں ہے ہاں start psychology اگر just ہمارے visual perceptions کے بارے میں ہے تو پھر ہم اس کو بروڈ کر سکتے ہم اس آئیڈیا کو تھوڑا سا innovate اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ باقی senses کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جا سکتے ہے سو یہ کیا کر رہا ہوتا ہے help us what important and what is not جو چیزیں important ہیں میں اس کو لے لوں گی اور جو important نہیں ہے یعنی background important نہیں ہے اس کو as a passive لیں گے اس information کو جو بھی چیز ہوگی چاہے وہ voice ہو information ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو یہاں پہ آپ کو picture نظر آ رہی ہے اس میں بھی کیا ہے کہ آپ کو figure نظر آ رہی ہے اور یہ اس کا background ہے ٹھیک ہے so figure جو ہے وہ اپنے background سے distinguish ہے وہ important نظر آ رہی ہے ہماری eyes اس سے capture کرنے پر مجبور ہیں ٹھیک ہے ہم اسے دیکھ رہے بجائے اس کے ہم background پہ اتنا دھیان نہیں دے رہے کیونکہ وہ زیادہ prominent ہے اور ہمیں important لگ میرا mind سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز زیادہ important ہے اس کے اوپر focus کرنا ہے اسی طرح یہ text ہماری slides کے اوپر لکھا ہو ہے ہم پڑھیں ہمارا اتنا دھیان نہیں ہوگا background کے اوپر ہمارا زیادہ focus کس کے اوپر ہوگا ہمارا text کے اوپر ہوگا ایسا نہیں ہے کہ جو background ہے اس کو ہم ignore کر دیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ کہ زیادہ focus میرا تیکس کے اوپر ہوگا اسی طرح جب میں کسی crowd میں ہوں تو زیادہ focus میرا میری friend کی بات ہوگا بجائے اس کے میں باقی voice ایسا نہیں کہ میں ساری voice کو ignore کر دوں گی مجھو کوئی کسی کی آواز ہی نہیں آئے گی ایسا نہیں ہے کیا ہوگا کہ وہ information میرے لئے important نہیں رہے گی passive ہو جائے گی اسی طرح جو یہاں پہ آپ کو present کر رہی ہوں میرے mind میں اور بہت سی information ہو سکنے میری جو vocabulary ہے اور جو میں آپ کو present کر رہی ہوں وہ selective ہے ٹھیک ہے میں اور چیزوں کو بیچ میں نہیں لاری اور information کو دنیا میں بہت کچھ ہو رہے اس time مگر میں اس time جو present کر رہی ہوں میری جو selection ہے وہ selective ہے ٹھیک ہے اپنے topic کے related so یہ ہے figure crown کا concept یہ بھی آپ example دے سکتے ہیں اوکی so next is closure we fill in gaps to create a complete whole object the law of closure refer to our tendency to complete and incomplete shape in order to rationalize the whole اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ while we are perceiving any information تو ہمارا mind کیا ہوگا automatically جو ہے وہ incomplete shape کو complete کر دے گا ہمارے لئے ہے to create a complete sense کہ اس کو sensible بنانے کے لئے اس data کو جو کہ میں perceive رہی اس کو sensible بنانے کے لئے میرا mind کیا کر ے گا جو gaps ہیں ان کو فیل کر دے گا incomplete information کو میرے لئے complete کر دے گا ٹھیک ہے so میں اکیان وہ ہی کہوں گی ہم صرف یہ نہیں یہاں پہ کیا ہے کہ ہمیں جو shapes نظر آرہی ہیں پتہ چاہرہ یہ تو بات ہوگی کہ ہم کس طرح سے visually لے رہے ہیں اسی طرح جیسے میں کوئی information دے رہی ہوں ہو سکتا میرے الفاظ complete نہ ہو مگر آپ کا past experience ہے اور سب کچھ جو آپ کا mind ہے میرے gaps ہوں گے میں جو complete information ہو سکتا نہیں دی ٹھیک ہے تو جو میرے gaps ہوں گے ان کو فیل کر دے گا آپ کا mind مزید اس کو ایک تو میری ability ہے کہ میں آپ کو point of view سمجھانے کی کوشش کری ہوں ایک آپ کے mind ki ability ہے سو آپ کا mind جو ہے وہ help out کرے گا اس concept کو کس طرح understand کر نا ٹھیک ہے جو کہ زیادہ broad کرے گا اس concept کو ٹھیک ہے بلکل اس کے اندر کہ ہم چیزوں کو perceive کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں اس طرح جیسے آپ کوئی incomplete information دیتا ہے کوئی بچہ آپ کوئی بات بتاتا ہے incomplete ہوتی ہے اس کو complete کر لیتا ہے information کو اس کی بات کو ان ٹوٹے پوٹے الفاظوں کو ترتیب کر کے آپ کو سمجھ آنے میں help out کرتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہماری eyes کس طرح سے incomplete information کو لیتی ہیں ہمارا mind کس طرح incomplete information کو complete کر کے ہمیں بتاتا ہے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے اس tends to group the things together that are closer to each other کہ جو objects ایک دوسرے کے زیادہ جو elements جو ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں زیادہ نیر ہیں ان کو میرا mind کیا کرے گا ایک ایک ساتھ مجھے پریزینٹ کرے گا ٹھیک ہے ایک سنگل concept کے طور پر مجھے دے گا ٹھیک ہے کیا حل کرے گا ہمیں کہ ہم کس طرح سے پیٹرن کو پرسیو کرے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی دیکھیں گے جیسے کہ بورڈر پر ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کیلیگرافی جیسے لے لیتے ہیں کیلیگرافی ہوتی ہے تو اس سینٹر میں ہم نے لکھا ہے کیلیگرافی سے ٹھیک ہے تو اس کے بورڈر پر جو ڈیزائننگ ہوگی وہ ڈیزائننگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ ایک پیٹرن بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو کیلیگرافی ہے وہ سینٹر میں ہے تو وہ ایک الگ سے مجھے نظر آئے گی سیم لائک اسی طرح سی ہم ایک اگزیمپل لے سکتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی جیسے کے ہو گئی لوگ جو ہیں جو فیملی گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہمارا مائن کیا کرتا ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے چیزوں کو ہم نے کس طرح سے یا لوگوں کو ہم نے کس طرح سے گروپ میں کر کے انڈسٹینڈ کرنے ہیں ان کی آئیڈنٹیٹی کس طرح سے بنانی ہے ٹھیک ہے یہ ہے پروکزمیٹی کا کونسپٹ بلکل ایسے ہی یہاں پہ بھی ہمیں جو نظر آ رہے کہ یہ جو دوٹ ہیں جو ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں یہ ایک ایزا گروپ نظر آ رہے یہ الگ سے گروپ نظر آ رہے اسی طرح یہ ایک الگ سے گروپ نظر آ رہے ٹھیک ہے یہ ہی ہے کونسپٹ اس کا پہ ٹھیک مجیدیگا Okay continuity we perceives smooth and continuous pattern rather than distinguish ones the gastoral psychology the gastoral continuity law explain how our brain perceives visual lines of elements that are grouped together there is tendency to perceive a line continuously it established direction ok so یہ principal کیا کرتا ہے کہ جو چیزیں flow میں ہیں جو continuously آ رہی ہیں انہیں ایک pattern کے طور پر ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے ہمارا mind کیا کر رہا ہوتا ہے کہ ایک continuous pattern کو follow کرتا ہے رادہ ثان ко طیfest continuous pattern جا رہا ہے بجائے اس کے کہ ہمارا mind اس کو perceivable کرے ہمارا mind perceivable کرے SMITH جو ایک flow میں جا رہا ہو ایک continuously جو pattern ہو اس کو follow کرے گا ہمارا mind ٹھیک ہے for example جیسے کہ کوئی lecture چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایک continuously جو teacher بات بتا رہی ہے آپ کا دھیان اس کے اوپر ایک strategy کے proper مطلب ایک point کے بعد دوسرا point آ رہا ہے دوسرے کے بعد تیسرا آ رہا ہے flow میں آ رہی ہیں نا چیزیں ٹھیک ہے باری باری ایک proper آپ کو کی strategy کے through follow کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ teacher جو ہے وہ ایک ہی lecture میں آپ کو different تین چیزیں پڑھا رہی ہو ٹھیک ہے ایک جگہ پہ science پڑھا رہی ہیں ایک جگہ پہ psychology پڑھا رہی ہیں تو ساتھی maths پڑھا رہی ہیں تو ایسے تو نہیں سمجھائے گا تو کیا ہے کہ کس طرح سے ایک flow میں چیزوں کو جو ہمارا mind زیادہ اچھے سے perceive کر رہا ہوتا ہے کہ psychology کا چل رہا ہے psychology میں کونسا specific topic چل رہا ہے اس کے اندر کونسا point چل رہا ہے جو discuss ہو رہا ہے اسی کے related information ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ میں different جو ہے نا وہ چیزوں کو at a time different topics کو میں کھول کے رکھ دوں ٹھیک ہے سو یہ تو ہو گیا کہ ہم auditory کس طرح سے information کو لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے visual میں بھی ہوگا کہ یہ کیا ہے کہ اس طرح سے آپ دیکھیں یہ کیا ہے flow آ رہا ہے ٹھیک ہے میرا mind اس کو اس طرح سے flow میں لے گا rather than کہ اس طرح سے لے ٹھیک ہے تو flow کس طرح سے ہے اس طرح سے اور اس طرح سے اس طرح سے میرا mind is کو perceive نہیں کرے گا کیونکہ یہ ان کا flow نہیں ہے ٹھیک ہے next principle is similarity grouping things on the basis of how similar they are to one another کہ چیزیں objects کتنے ایک دوسرے کے similar ہیں اپنی characteristics کے تبار سے objects کتنے زیادہ ایک دوسرے کے similar ہیں اور مطلب similar سے مرادی ہو سکتا ہے کہ size میں same ہو سکتے ہیں color میں same ہو سکتے ہیں shape ان کی same ہو سکتی ہے so جو objects ایک دوسرے کے similar لگیں گے ہمارا mind automatically انہیں ایک group میں کر دے گا کہ یہ اس group سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے for example یہ square ہے تو یہ ایک گروپ میں آئے گا triangle ایک گروپ میں آئے گا circle ایک گروپ میں آجے گا so جو black میں ہے وہ ایک رو نظر آئے گا ایک گروپ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور white میں وہ ایک الگ سے گروپ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے so the care sense بن رہی ہے if the objects are in same size same characteristics and آپ کو same in colors وہ ہمیں نظر آئیں گے کہ وہ بلونگ کر رہے ہیں ایک سیم گروپ سے ٹھیک ہے so it's also help us to make the sense of complex structures اب دیکھو یہ complex ہی بن جائے گا اگر میں اس کو اس طرح سے لوں گی تو میرا mind اس کو کیا کر رہا ہے simplify کر رہا ہے میری perceptions کو کیونکہ جب میں perceive اچھے سے کر لوں گی تو پھر میں automatically اپنی perception اچھی بنا سکوں گی ٹھیک ہے یعنی میرا mind اچھے سے input لے گا اس کو process کرے گا information کو صحیح سے تب ہی وہ output بہتر دینے کی صلاحیت رکھے گا so same like that کہ آپ کو teacher کے lecture کی صحیح سے سمجھ آئے گی تب ہی آپ اس میں اپنی creativity add کر کے اس topic میں آپ innovation لا سکتے ہیں creativity کے ثروز کو مزید جو ہے وہ broad کر سکتے ہیں اس topic کو اس point of view کو so یہ تھا آج کا topic ہمارا i hope کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی point miss رہ گیا ہو یا آپ کو سمجھ نہ آئی ہو کہیں پہ یا آپ کا کوئی question ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں comment section میں thank you so much چھزا کھلا